سواگت ہے آپ سبھی کماری خاص پیشکش میں نمشکار آپ کے ساتھ میں ہوں کچھ واجبی لوگ سبا چناؤں سے پہلے تین راجعوں میں ستہ میں واپسی اور ستہ میں آتے ہی کسانوں کی کرز معافی کے وعدے کو پورا کر لوگ سبا چناؤں سے پہلے کانگریس نے بی جے پی کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں مدر پردیش کے مکہ منتری پت کی شپت لینے کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی کمالنات نے کرز معافی کی فائل پر دستخط کیے وہی چھتیس گھر میں بھی مکہ منتری بنتے بوپیش بگھیل نے کسانوں کو کرز معاف کر دیا کانگریس کے اس فیصلے کو دوزار انیس کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے ماشتر شروک کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے پت سمالنے کے بعد آفس میں آ کر پہلی فائل جو سائن کری ہے جو ہم نے اپنے پردیش کے کسانوں کو آشپسن دیا تھا دو لاس روپے تک کا کرز معاف یہ میں نے پہلی فائل سائن کری ہے کسان ہمارا ہاتھ جاتا ہے ہم کسانوں سے وعدہ ہم لوگوں نے کیا تھا کہ چھوٹے ہو یا کرے ہو وہ ورم کتنا بھی ہو جو عمومی ساٹھ کرنا لیا ہے اسے ہم پورا بان کریں گے اور اسی کارنسی لکھاک ایک سب سے قروع کرنے کے بعد دوزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں سے پہلے کانگریس نے بی جے پی کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں مدی پردیش کی مکہ منتری پت کی شپت لینے کے کچھ گھنٹوں کے اندر ہی کمنلات نے کرز مافی کی فائل پر دستخط کر دیئے اس آدیش کے ساتھی کسانوں کا سرکاری اور سہکاری بینکوں کا دیا دو لاکھ روپے تک کا الپکالین فسل رن ماف ہو جائے گا کانگریس ادھیاک شاہل گاندھی اور انی نیتاؤں نے چوناؤں میں وعدہ کیا تھا اگر راجی میں ان کی سرکار بنتی ہے تو صرف دس دنوں میں کسانوں کا کرز ماف ہوگا مدی پردیش میں کرز مافی کے چند گھنٹے بعد ہی چھتیس گھر میں بھی کسانوں کا کرز ماف کر دیا گیا مکھی منتری پت کی شپت گھنٹ کرنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی موپیش بھگیل نے بھی کیبنیٹ کی بیٹھک کی اور کمالنات کی راہ پر چلتے ہوئے کسانوں کا کرز ماف کر دیا ایسے میں سوال یہی کیا کرز مافی دوزار انیس کے لوگسامہ چوناؤں سے پہلے کانگریس کا ماسٹر شٹوک ہے جو اسے کیندر کی ستہ تک پہنچانے میں اہم ثابت ہوگا کسانوں کا کرز ماف کیا جا چکا ہے لیکن یہ ہوگا کیسے یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ پردیش کا خزانہ خالی ہے اس فیصلے پر بی جے پی نے بھی سوال اٹھائے ہیں پورو ونطبانتری جہنٹ ملیہ نے ویتی حالاتوں پر استطیق کو اسپشٹ کرتے ہوئے کہا پردیش پر کرز بڑا ضرور ہے لیکن آر بی آئی کے تحت ہی کرز لیا گیا ہے اور کرز وکاس کاریوں میں ہی لگایا گیا ہے کسانوں کی کرز مافی پر بھی ملیہ نے کہا میں نے بڑے ادھکاریوں سے بات کی ہے انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیسے ہوگا آروپ تو یہ بھی لگایا جا رہے ہیں مکہ منتری بدلنے کے ڈر سے کاریوں نے کرز مافی کا فیصلہ لیا ہے ملیہ تو یہاں تک کہتے نظر آئے لوگ سبح چناؤ ہو جانے دیجئے بہت سارے کام بند ہو جائیں گے کسانوں کی تو ابھی پاترتہ بھی تیہ ہونی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کسانوں کے کھاتوں میں پیسہ کب تک آتا ہے ابھی کافی ایس اینڈ بٹ ہیں ایک ایک کسانوں کے ساتھ جس طرح سے کانگریز چھلاوا کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے تے کر رکھا ہے کہ مدی پردیش کے جب تک ایک ایک کسان کا کرز ماف نہیں ہوگا کانگریز کی نیتاؤں کو چین کی نیند سونے نہیں دیں گے جس طرح سے کرناٹک اور پنجاب میں کسانوں کو گمراہ کانگریز نے کیا ہے اسی طرح مدی پردیش میں بھی لالی پاپ پکڑا کر کسانوں کو گمراہ کرنے کا پیاس کر رہی ہے پر کانگریز پارٹی بھول جاتی ہے کہ مدی پردیش کے کسان جاگرک ہیں آپ دیکھئے آنے والے ایک مہا کے بعد کسان سڑک پہ آپ کو دیکھے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ کانگریز پارٹی جو تین سیٹوں پر لوگ سبہ میں جیتی ہے اب ان کو ان تین سیٹوں کو بچانے کی تیاری کرنا چاہیے کیونکہ مدی پردیش کی جنتہ کئی نہ کئی اپنے آپ کو دیرے دیرے تھگا ہوا محسوس کر رہی ہے تین راجیوں میں ویدان سبہ چناؤ جیتنے کے بعد کانگریز کا اگلا لکش اب دوہزار انیس کی لوگ سبہ چناؤ ہیں ایسے میں بڑا سوال اٹھ رہا ہے کسانوں کی کرز مافی کی جسراں پر کانگریز چلی ہے اس پر چلنے سے اس کو دوہزار انیس کی چناؤ میں کتنا فائدہ ہوگا کانگریز کے آتن وشواس کو سندے سے نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ چناؤی نتیجے گواں ہیں کانگریز نے کس تیزی سے بی جے پی کے خلاف تین راجیوں میں ماحول بدلا یہ نتیجے لوگ سبہ چناؤ کو لے کر بی جے پی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں ڈسک ریپورٹ ڈی این این ماشٹر شٹوک یہ کہا جا رہا ہے کانگریز کا دوہزار انیس کی لوگ سبہ چناؤ اس سے پہلے اور کتنا فائدہ ہوگا اس پر چرچہ کریں گے تین مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانگریز سے مرنال پنت جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سرمن نگلے صاحب میں ورش پترکار ہیں اور فکاس بھوندریہ جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی سے تینوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈی این این پر نگلے صاحب میں شروعات آپ سے کروں گا کسانوں کے کرز معافی کا وعدہ اور اس وعدے کو پورا کرنا یہ الگ بات ہے کہ ابھی ڈگر کافی مشکل ہے لیکن ٹھیک ہے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا ضرور ہے یہ ایک ماسٹر شٹوک ہے 2019 کے لوگ سبا چناؤں سے پہلے مدھر پردیش چھتیز گھڑ راجستان میں ستہ پر کانگریز نے واپسی کی ہے اور تینوں راجیوں کی لوگ سبا سیٹے دیکھیں تو پینسٹ سیٹے ہوتی ہیں دیکھیں اینکو جی کانگریز پارٹی کے راشتی ادرس ماننی راہول گاندی ریجی نے سمیہ سمیہ پر یہ کہا ہے کہ جیسے ہی ہم سکتہ میں آئیں گے کسانوں کا کرج ماف کیا جائے گا جیسے کی پور پردھار منٹری ماننی مانمن سنگھ جی کے سمیہ میں جب کرج ماف ہوا تھا کمنا ٹک میں بھی انہوں نے ماف کیا اب جیسے ان کی مدھر پردیش چھتیز گھڑ و رائستان میں سرگار آئی ہے تو مدھر پردیش میں سب سے پہلے فائل ماننی کم اللہ جی نے کسانوں کی کرج ماف کی پھر وہاں بھوپیز بھگل جی نے کیا دیکھیں یہ اس کو دو تین طریقے سے دیکھنا پڑے گا دیکھیں ایک تو یہ کہ انہوں نے بچن پتر میں سامل کیا تھا تو ان کی نیتک جواب داری یہ تھی کسانوں کے پرتی کہ کسانوں کا کرج ماف کرے دوسرا کانگریس پارٹی کے راستی ماننی راحل گاندی نے بار بار کہا اور ان کو یہ کمیٹمنٹ کرایا کسانوں کو کسی بھی صورت میں چیپ مرنسٹر چھوٹکوں میں بدل دیں گے تو یہ بھی یہ بات الگ ہے کہ ماننی کمالیا جی اور راحل گاندی جی میں عمر کا بہت انتر ہے لیکن پارٹی ادھک سپریم ہوتا ہے تو کہیں ان کو ایسا کوئی ایسا سندیش نہ چلا جائے کہ ان کی بات کی اوہلنا ہو رہی ہے آدیش نہیں ہو رہا ہے اور کچھ کوئی اپری گھٹنا نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے آنن فانن میں یہ آدیش نکالا اور اسی طرح سے چھتیس گر میں بھی یہ گھٹنا کرم ہوا ہے جہاں تک کسانوں کے کرج مافی کا جو بیسے ہے اس میں مدھ پردیش کی بھارتی جندہ پارٹی نے جو کسانوں کے لیے کام کیا ہے لیکن کرج مافی نہیں کر پائی وہ لیکن کسانوں کا یہ تھا کہ نہیں ہم کو کرج مافی چاہیے ہم کو ترند کرج مافی چاہیے تو اسی کے تحت راحل گاندی جی نے یہ نینے کسانوں کے ہیت میں کرایا ہے اب لوگ سبہ چناؤں میں ان دلوں کو کتنا راب ہوگا کانگریس کو یا بی جے پی کو یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی لوگ سبہ چناؤں مائی میں ہیں اور یہ کرج مافی کا بیسے ابھی تاتکالک تھا اس لیے کیا گیا اور جہاں تک اب آپ نے کہا کہ بڑی مشکل ہے بڑی ڈگر مشکل ہے تو میں آپ کی جانکری میں لانہ شاہم گانگوز جی کی سرکار سپریم ہوتی ہے سرکار کے نوکر سہوں سے یدھی کوئی مکھ منتری کوئی منتری یہ کہے کیا پہالا لائیے تو وہ رات و رات پہالا لائکے ان کے سامنے پرکٹ کر سکتے ہیں سرکار کے لیے کسی بھی پریستی میں کوئی سمسیہ نہیں ہے ان کے پاس سرکار کے پاس ریونیو کے بہت سارے سورسز ہوتے ہیں سب سے پہلا ان کا سورس کومیرشل ٹیکس رہتا اس کے بعد ان کا ایکسائیز رہتا پھر ان کا پریوہن ہے پھر ان کا ریونیو ریپارٹمنٹ کے تحت جو ان کی جو ریونیو آتی وہ ہے اس کے علاوہ ان کے بہت سارے ایسے سورسز ہیں جن کے مادیم سے وہ ریونیو جھٹاتے ہیں پھر سرکار نیا کر بھی لگاتی لوگوں کے اوپر پھر سرکار کے پاس جو ہے نا جو جی ایس ٹی کے مادیم سے جو اسٹیٹ گورنمنٹ کا جو سیر جاتا ہے پھر باپس آتا ہے وہ ہے بہت سارا کر جو ہے نا جو انکم پیر کرتے ہیں اس میں بھی راجیوں کو اپنا ریونیو ملتا ہے وہ ریونیو ملتا ہے تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے یہ کہا کیا جا سکتا ہے یہ میں اپنی نجی رائے بیٹھ کر رہا ہوں سرکار سپریم سرکار کو کسی طرح کی کوئی سمسیہ نہیں ہے سر منجی لیکن دیکھیں اب حالات کیا ہو گئے ہیں کہ جو بی جے پی سرکار کسانوں کے قرض معافی کے مددے سے دور بھاگتی تھی اب وہی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کہتی نظر آ رہی ہے کہ جب تک کسان کا قضم آف نہیں ہوگا کانگریس کے جو نیتا ہیں منتری اونم چین کی نین نہیں سونے دیں گے نہیں آپ نے بہت اچھا بشاہ اٹھایا میں بھولنا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں میں اس کو بہت اچھا مانتا ہوں دیش میں چودری چرن سنگھ جی کے بعد یدی کسانوں کا پرمک مدد چناؤ میں رہا تو وہ ان تین راجیوں میں رہا یہ کسانوں کی جیت ہے کسانوں کے حط میں کام کرنے والوں کی جیت ہے اور یہ کسانوں کے حط میں جتنا پڑا پھینسلہ کانگریس پارٹی نے کیا اور چناؤ کا پرمک مدد رہا اس سے جو ہے نا یہ جنتہ میں پورے دیش میں میسیج گیا ہے کسانوں کے بھیترے میسیج گیا ہے کہ اب کسانوں کا سمیں آ گیا ہے کسانوں کے بینا دیش میں پردیشوں میں ستہ کسی بھی دل کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے محافی نہیں کر پائے لیکن انہوں نے بہت ساری یوزنا چلائی چاہے بھاونتر یوزنا ہو چاہے کرسک سمردی یوزنا ہو چاہے مکمتی کرسک سمردی یوزنا ہو چاہے بہت سارے اندانوں کے درد کسانوں کو لاپ پہنچاتے تھے وہ لوگ جیسے کی میں آپ کی جانکاری میں ملا ہو مدبدر سرکار کسانوں کے بیبینی یوزنا اندان اور سبسٹی کے مہادیم سے 32 ہجار کروڑ اوپے کا پرتی برس ان کے کھاتے میں ڈالتے تھے لیکن اب یہ الگ بھی سہے کہ وہ کرج معافی نہیں کر پائے تو جو اچھا یہ برائی ہیں وہ پرانی سرکار کے ساتھ چلی گئی ہیں بانجی کیا واقعی میں لوگ صبح چناؤ کی تیاری ہیں اور یہ ایک سنکھیت ہے کہ جس طرح سے تین راجیوں سے ستہ سے بی جی پی کو اکھاڑ کے پھیکا کانگریس نے کسانوں کے سہارے 2019 میں بھی وہی کسان سہارہ بنیں گے لیکن وہ ایک الگ پکش ہے جہاں تک گرج مافی کا سوال تھا مدی پردیش کی کسانوں نے کانگریس پارٹی کو آشروات دیا اور ہمارا ان سے وعدہ تھا کہ ہم جیسے سبتہ میں آئیں گے دس دن کے بھی تر کرج ماف کریں گے اس سے بڑی پرسندتہ کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی بیجی پی آروپ لگاری کاملنات جی نے جلوادی میں فیصلہ اس لیے بھی لیا کہ سی ایم پت سے اٹھا نہ دیا میں اپنی بات پہلے کمپلیٹ کروں جب ہمارے مکہ منتری جی پت کی شپت لی تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہی کیا جو وعدہ ہم نے وچن پتر میں مدیہ پردیش کے کسانوں سے کیا تھا اس فائل کو بلوایا گیا اس پہ دستکت کیے گئے اور مدیہ پردیش کے کسانوں کا کرج ماف کر دیا گیا مجھے تو آشتر ہی ہوتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تو کبھی بھی نہیں کسان کے ساتھ کریں فائل پر دستکت ہو گئے کرج ماف ہو آدیش میں چھوٹے بڑے کسانوں کی کوئی بات نہیں ہے مدیہ پردیش کے کسانوں کا کرج ماف ہو گیا سرکار ہر کسان کا کرج ماف کرے گی سمئے سمئے پر اس کی پرکرن کی پوری سمیقشہ کی جائے گی کانگریس پارٹی کا پورا پریاس رہے گا کسی بھی طرح سے ونچیت نہ رہ پائے یہ ہمارا وعدہ تھا ہم نے اس کو پورا کیا ہے اور مکھے پنوں پر پورانے مکھے منتری جی کی فوٹو کے ساتھ دکھائی دیتی تھی تو ان سب یوستہ میں آتلن میں تھوڑا سا سمئے لگے گا سرکار بنے جمعہ جمعہ دو دن بھی نہیں ہوئے تھوڑا سمئے دیجئے سبر رکھئے میں وشواص دلاتا ہوں کہ مدیو پردیش کی کانگریس پارٹی کی سرکار ایسی سرکار رہے جو آپ پچھلے پندرہ سالوں میں مدیو پردیش میں نہیں دیکھ پائیں لوگ کلیانکاری یوجناوں کا جہاں تک سوال ہے جن کا سکاراتمہ کسر جنتہ پہ رہا ہے وہ پہلے بھی ہمارے مکھی منتری جی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی سے بدلہ لینے میں بیش فاس نہیں رکھتے ہم تو جنتہ کی سیوہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اچھی چیزوں کو ضرور جاری رکھیں گے نکاز جی اب دیکھیں کانگریس تو یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ ہم نے تو وعدہ نبھا دیا اب ہمارے پندرہ مہی میں ہونے والے لوک سبہ الیکشن سے دور جانے کا پریاز کر دیکھیں آدیش کل ہم نے آپ نے سبنے پڑھا اس آدیش کو لے کے ہم چلتے ہیں میں کاشکار ہوں میرے بینک منیجر کے پاس چلتے وہ مجھے ذرن ماف کر دے گا وہ مجھے اگلا رن مجھے چاہیے ابھی یوریا کھاٹ ڈالنا ہے مجھے یوریا کھاٹ ڈالنا ہے مجھے کیا وہ یوریا کے لیے ذرن ڈے دے گا اس آدیش پتر کو پڑھ کے منال جی آپ چلیے گا میرے ساتھ میرے بینک منیجر کے یا آپ کہ کسی اور منیجر چلے چلیں دیں گے مسئلہ کیا ہے جو نگیلی جی نے بھی کہا نا کی اتنا بڑا وعدہ کر دیا اور جنتا نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا بھارتی جنتا پارٹی بھی چاہتی ہے کہ کسانوں کے لیے کوئی اچھا وعدہ کیا ہے کسانوں کے سہولیت ہو سکتی ہے انہیں آگے بڑھنے میں کانگریس کے لیے سمبھو ہوئے بھی سمبھو کیوں نہیں تھا بھکازی کارز تو بھکات لیے جا رہے تھے کانگریس کے لیے سمبھو کہاں ہو پایا صاحب کدم تو اٹھا لیا گیا کسان تو خوشی منا رہے ہیں جتی پرکری ہوگی کون سے کسان نے خوشی من رہی ہم بلکل ہم چلا رہے میرے ساتھ چلیے میں دوسری بات کہہ رہا ہوں آپ کوئی بھی کوپریٹیو بینک کے باہر کھڑے ہو جائیے دیکھئے تو کیا وہاں کا بینک من بادہ کیا تو ان کا نوشی کمان ایک دشمل دو ون پوائنٹ ڈو کسان سچ ستی وچن پتر کا سبھی کسانوں کا word دھیان دیجئے گا میں پھر اگر آپ کو مجھے یاد ہے بتائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے کسانوں کی قرض مافی کی بات جتلتا ہے جو آدیش ہے میں یوں کہوں گا یہ آدیش وعدہ نبھانے والا آدیش نہیں یہ کیول جو وچن پتر کی منشا تھی اس منشا کو الگ کرتے ہوئے سرکار کی اب ایک منشا آئی ہے جس میں انہوں نے ایک وشیش ورگ کے کسانوں کو الگ رکھ دیا جو مدہم کالین یا دیر کالین لون ہے مطلب ٹریکٹر جس نے فائنانس کرایا اسے کوئی مدد نہیں ملنی جسے کھیت میں کھوان کھوڑا ہے لون لے کے اسے کوئی مدد نہیں ملنی جس نے بورنگ کیا اسے کوئی مدد نہیں ملنی جس نے پائپ خریدا اسے کوئی مدد نہیں ملنی ہے جب وچن پتھ آیا تب کہا گیا سب کسان اب یہ جو آدیش ہے یہ کانگریس کی سرکار اور کملنات جی کی سرکار کی منشہ بتا رہا کہ انہوں نے بہت بڑے ورگ کسانوں کے ورگ کو اس سے الگ کر دیا اب باقی بچہ شیش شیش میں بھی پاترتہ اور پاتر نسار پاترتہ تائی کب کی جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کا جہاں تک سوال ہے ہم بھی چاہتے ہیں کسان زند مکت ہو لیکن ہم سرکار کی ستھیتی کو بھی جانتے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ اگلے پانچ ورش میں ہم ایسی ویوستائیں کر دیں گے ہمارا کسان پردیش کا کسان زند مکت ہو جائے ہمیں معلوم ہے دس دن میں ہونے والا کام ہو سکتا ہوتا تو ہم وہ بھی کہتے لیکن کانگریس اب گھماودا رستے سے کیون منشا پتر جاری کیا ہے سرکار نے کوئی speaking order جاری نہیں کہ ایک بھی نابارٹ بینک کسی کو بھی کوپی نہیں بھیجی گئی ہے جی کندر کی سرکار بھی کرتی رہی تھی ایک وعدہ کسانوں کی آئے دوگونی کریں گے ہوا کیا لاغت دوگونی ہو گئی اور آئے آدھی ہو گئی دوسرا وعدہ فصل کی قیمت بڑھائیں گے کھیتی کو لاب کا دھندہ بتائیں گے کھیتی لاب کا دھندہ تو بنی نہیں الٹے 21 22 ہزار کسانوں کو فاسی کے فندے پہ جھول نہ پڑا یا دوائی کھانی پڑی آت مہت یائے کرنی پڑی کسانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا وہ تو مجھے پردیش کی جنتہ کے سامنے بہت کھلے طور پر بہت صاف صاف ہیں کانگریس پارٹی نے کسانوں کا کرجہ مین میک نکالنا شروع کر دیا یہ کہیں بھی سکارات مک راج نہیں جا سکتی اب جب کرجہ ماف کرنے کا آدیش اس پشت طور پر جاری ہو گیا تو یہ معاملہ کسان اور کانگریس پارٹی کے بیچ کا نہیں رہا کسان تو مان لے مدی پردیش کا کہ میں آپ کے چینل کے مدیم مدی پردیش کے ہر کسان کو آش وست کرنا چاہتا ہوں کہ کرج مقت ہو گئے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر بینک میں واپس اپنا کرزہ لٹائیں اب جو معاملہ بچتا ہے وہ سرکار اور بینک کے بیچ میں بچتا ہے سرکار اور بینک کے بیچ کی پرکریا کیا ہوگی کرشی ویبھاگ اور بینک کے بیچ کی پرکریا کیا ہوگی کوپرےٹیو اور نیشنل لائز بینک کے ساتھ سرکار کیا سمباد کرے گی اور کیا ارینجمنٹ کرے گی اور بھارتی جنتہ چنتہ کرنے کی کتہ ہی ضرورت نہیں ہے کسان کا کرزہ ماف ہو گیا بینک اور ہجار کروڑ کا کرزہ ماف کر دکھایا ہے آگے بھی کرزہ ماف کرتے جی بی کار سرکار میرے کاشکار کا تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے پرانا لون اس نے پٹایا نہیں نیا لون بینک دے نہیں رہا میں تو آپ سے نویدن یہ کرتا ہوں کہ اگلے دس دن میں سترہ سار کامال دس ستہ ایس ستیتی یہ ہو کہ مجھے ایسا آپ نے دس دن کہا ہے ہم نے کسان کی ترقی کی بات کی تو سنگ دو جات ایس کی بات چلے ٹھیک ہے ٹھیک دونوں کو سنا میرا کہنا ہے بیس گو دی مجھے لگنا ہے وہ کیا مجھے آپ زند پہ چلے ٹھیک ہے نگلے صاحب آخری نگلے صاحب چلے ٹھیک ہے نگلے صاحب آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کسان 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 کو لے راجنیتی کا شکار ہوتا رائے گا چلے پرچار میں دیکھنے کو ملا کہ چھتیز گھر میں گنگا جل تک اٹھانا پڑا کسان کو لے کر راجنیتی ہوتی رائے گی سرکار آتی کہتی ہم آئے دوگو نہیں کر دیں گے دوزار تیس تک یہ بھی پتا نہیں کہ وہ باپسی کرے گی یا پھر نہیں کسان کب تک راجنیتی کا شکار اتر آئے گا دیکھیں دیس میں اور خاص کر تین راجوں میں چودری چران سنگ جی مرتو کے اپرانت سرباد کسان چناؤ کا کینڈر بندو رہا ہے تو ان تین راجوں میں رہا ہے اور دیس میں کوئی ایسا کسان لیڈر نہیں جو کسان کا ایک بڑا لیڈر ہو جس کی ایک آواز پر پورے دیس میں کسان اکتر ہو جائے ہاں یہ بہت ضرور ہے کہ بڑھ جی بھرش پتر کار رہے ہیں پی سائینات جو کسان لیے کام کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پردھان مندری فسل بھی مہ یو جنا ہے اس میں بہت بڑا اس کے رہے ہیں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کسان کے ساتھ میں برسوں سے صدیب ان کے حیطوں کی رکھشہ کسی بدل نے نہیں کی ہے چنان میں جیتنا تھا چنان کسانوں کے ساتھ میں کوئی ایسا سمباد ایسا ایسی چیزیں ڈیولپ کریں کسانوں کو آپ کو رن ماف کرنا نہ پڑے وہ اتنے سکشم ہو رہا کہ سویم ساری چیزوں کو کریں یہی بات بہت شکریہ آپ سبھی سبھی جلدی جلد کسان کے سپاس بہت بڑی سمس بات لگ جائے گا دس دن یہ تطکہ لاؤ شکتہ ہے نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو سوال اب بھی بنا ہوا ہے 2019 سے پہلے کیا یہ کانگریس کا ماشتر شروک ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ مائی میں پرستاویت ہے لوگ صبح شناؤ کی جہاں تک بات ہے اور کتنا فائدہ کانگریس کو ہوگا آنے والے دنوں میں سبھی کے سامنے ہو جائے گا بہرال فیلال اماری خاص پیش کش میں تنا ہی ڈین این پر خبریں لگاتار جاری ہیں موسیقا موسیقا